اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے وہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے میں نے کل کا ویلوگ جو تھا وہ انڈ کیا تھا یا کل کا ویلوگ جہاں انڈو آدھا وہاں میں نا بھونہوہ سٹا جو تھا یہ کھا رہی تھی تو زہان نے آج فرس ٹائم جو ہے نا وہ بھونہوہ سٹا ٹرائی کیا دین میں کہا رہی تھی ڈیپ کلینک کر رہی تھی کیونکہ سنڈے تھا اور میرا بیٹا جو ہے وہ برش پکڑ گے میرے ہاتھ سے وہ خود کار رہا تھا صفائی اس لئے میں اس کا چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ بنا لیا اس وقت گھر میں اس قدر جو ہے نا وہ سورج کی روشنی آتی ہے اتنی تیز دھوپ آتی ہے نا گھر میں ہر چیز جو ہے نا وہ دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ ہے جی ایوننگ سنیک کٹ آئیم انہیں سنیک کٹ کیے تھے تو بس ابھی یہ کھائیں گے اور کھانے میں میں آج بناوں گی وائٹ رائز بوائل اور ساتھ میں جو ہے سبزی بنانی ہے آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کروں گی سپیشلی ان خوات ان کے ساتھ جو ہاؤس وائف ہیں اور گھر کے کام کرتے ہوئے کافی سٹریس فیل کرتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ بتا نہیں ہم پہ کوئی بوجھ ہے اور ہم لوگ یہاں کہیں قید ہیں اس طرح کی مطلب عجیب سی سوچ ہوتی ہے میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے میں تھک جاتی ہوں سٹریس میں آ جاتی ہوں کہ یہ کیا ہے ڈیلی روٹین ڈیلی وہی کیسول روٹین تین ٹائم کھانا بناو سفائی کرو کپڑے واش کرو ان کو آئرن کرو مطلب ان چیزوں میں کافی سٹریس میں آ جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک بہترین ٹپ شیئر کروں گی پھر آگے چل کے وڈیو میں آپ نے دیکھنے بھی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اچھا یہاں ماما لے کی آئی تھی آلو اور ساتھ میں انڈے وہ کہہ رہا تھے آلو انڈے بنا لے لیکن میں نے آلو انڈے نہیں بنایا کیونکہ اتنی سخت گرمی میں کون انڈے کھاتا ہے وہ بھی شام کے ٹائم اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں نے شوربے والے آلو بنا لی اور ساتھ میں وائٹ رائس بنا لی ہے یہ مارننگ تھی مارننگ میں آج سمپل سوئیاں جو ہوتی ہیں نا بس یہ چینی باری جو سوئیاں ہوتی ہیں یہ بنائی تھی اور یہ ہمارا آج کا جو تھا نا وہ ناشتہ تھا اور یہ کافی اچھی بنی تھی موسیٰ اکثر سوئیاں خراب ہو جاتی ہیں وہ ایسے چپک جاتی ہیں ساری بہت زیادہ لیسلی سے ہو جاتی ہیں زیادہ کوک ہو جاتی ہیں پانی زیادہ چلا جاتا ہے اس طرف بلکل پروفیکٹ بنی تھی یہاں پہ زوہان کے ڈائٹی جو ہیں وہ لے کے آئے تھے رو کیونکہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ امی کے گھر ہم ڈیلی رو پیتے تھے میرے بڑے والے بھائی لے کے آتے تھے تو آپ کو بھی نہیں لے کے آئے تو پھر آج وہ آتے ہوئے رو لے کے آئے تھے میں نے اس میں خوب ساری برف ڈالیا تھنڈا کیا اور اس کو سب کیا اس کے علاوہ انہوں نے لنچ آج باہر نہیں کیا تھا تو آج پھر وہ آتے ہوئے دہی بھلے اور فروٹ چارڈ جو دے نا دو دو پیالے گھر پہ ہی لے آئے تھے تو میں نے کیا کیا ایک پیالے میں دہی بھلے ڈالے ایک پیالے میں فروٹ چارڈ ڈالی اور زوہان کے پاپا کو دی باقی جو تھی اس کو میں نے پھر ایک برطن میں نکال کے اس کو اچھے سے فروٹ چارڈ اور دہی بھلے کو مکس کر کے اور تھوڑی تھوڑی سی دو پلیٹوں میں ڈال کے تو ایک جو تھی وہ میری ممہ اور چھوٹے والے دیور تھا گھر پہ ان کو دے دی اور ایک مینور زوہان نے کھا لی تو اس طرح سے پتہ کہ ہم خواتین پر ذمہ داری ہوتی ہے اسپیشلی جو گھر کو منیج کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے آپ نے سب کو ایکولی جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر کے دینی ہے تو سب کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اس سے چینل جو ہے اس کی گروہت ہوتی ہے اور ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اچھا آتے ہیں جی ٹوپک بھی ٹوپک کی طرف ٹوپک یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہوئے سٹریس فیل کر رہے ہیں تو آپ اپنے سٹریس کو کیسے دور کریں تو میں تو جی اپنے سٹریس کو اس طرح سے دور کرتی ہوں میں جب بھی کیچین میں ہوتی ہوں کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے جو کام اچھا لگتا ہے مجھے جو میرا می ٹائم لگتا ہے جو مجھے فارق ٹائم میں اپنے لئے کرنا اچھا لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں مجھے پسند ہے جی ویلوگ دیکھنا ڈراماز دیکھنا اور خوبصورت گھر دیکھنا اس طرح کی چیزیں مجھے پسند لیں تو میں پتہ کہ کرتی ہوں اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں اور اپنے پاس میں کچھن میں لگا کے اس کو رکھ دیتی ہوں اور آواز اس کی فل کر لیتی ہوں اپنے دہان سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں میرے کان میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایک دو نظر میں اس کی طرف بھی دیکھ لیتی ہوں موبائل کی طرف تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو میرا کام جو ہے وہ اتر اتر دوسرا میں ذہنی طور پر تھکتی نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ڈراما دیکھ رہی ہوں یا میں کچھ انجوائے کر رہی ہوں تو یہ ایک بیسٹ اوپشن ہے آپ کو جو بھی کام اچھا لگتا ہے آپ اپنے اردگید اس طرح کا محول تھوڑا بہت کریئیٹ کر دیں ہر بندہ اس کو کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یا تو ان کو سونگ سننا پسند ہے یا تو مووی دیکھنا پسند ہے یا گانے سننا پسند ہے اس طرح ہر بندہ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے ایک ٹائم تھا تب مجھے سونگ سننا اتنا کو کچھ اچھا لگتا تھا اور وہ بھی سیڈ سونگ پنجابی سونگی اس طرح کے سونگ میں سنتی ہوتی تھی تو ہر وقت سونگ لیکن اب وہ وقت کے ساتھ انسان چینج ہو جاتا ہے اب نہیں مجھے اتنے سونگ اچھے لگتے اب مجھے پنجابی موویز جو ہسی میں زاخبالی ہوتی ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور آج کل ہو زیادہ میں بھی لوگ دیکھتی ہوں اپنے سے ریلیٹڈ جو اس طرح کے ٹاپک پہ لوگ بھلوگ بناتے ہیں وہ دیکھتی ہوں اور آج میں بناوں گی آلو پالا کی سبزی بڑی اچھے لگے تو لائک کریں تھانکس پر وچنگ سٹے کنیکٹڈ اللہ حافظ